کرناٹک کے چناو میں بھاری ہار کے بعد اب وقت آ گیا ہے کہ بی جے پی کو سوچنا پڑے گا کہ کانفیڈنس تو اچھی بات ہے لیکن اوور کانفیڈنس کبھی کبھی لے کر ڈوب چاہتا ہے بی جے پی نے بھی کچھ پہت بڑی گلتیاں کی ہے جس کی وجہ سے بڑھتا ہوا سورج کہیں نہ کہیں ہولڈ ہوا ہے اور اس سب پر بات کرنے کے لیے اس پوری سیچویشن کو انلائز کرنے کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں راج نیتی کے چانک کے اور ایکس کیونٹ منسٹر چندر راج جی سنگھ بھی سر بھارت میں موڈی سے بڑا کوئی نیتہ نہیں ہے سچائی سے کوئی نکال نہیں سکتے لیکن کرناٹک بھی کیول موڈی جتا دیں گے ایسا بھی نہیں ہو سکتا اور اس کے علاوہ بھی کئی ساری گلتیاں ہوئی ہیں کیا وہ گلتیاں تھی جس کی وجہ سے بی جے پی کی اتنی پرچندہار پہلی گلتی تو یہ تھی کہ اسٹانیے لوگوں کو مکتر نہیں دیا گیا ہمارچل پردیس میں بھی ایسا ہی ہوا وہاں کے اسٹانیے لوگوں کی نڈہ صاحب نے بیجتے کی اس کے لیے ہمارچل آ رہی وہاں اب بھی ایسا ہی ہو رہا ہے وہاں کے اسٹانیے لوگوں کو پردے کے پیچھے ڈال کر کیول کہا گیا کہ موڈی کے چہرے پر چناؤ لڑیں گے یہ نہیں ہو سکتا چہرے تو آپ کو اسٹانیے بھی لانے پڑیں گے تیم تو اسٹانیے بنانے پڑے گی نیتا تو اسٹانیے کرنے پڑیں گے انیتا آپ چناؤ نہیں جیس سکتے ہمارچل نے اور کھنٹر نے ثابت کیا ہے ایسے اب راجستان میں بھی ایک یا دو ایک یا دو بلکہ میں تو کہہ تو ایک چہرہ تو ساتھ نے لانا پڑے گا اب کیول موڈی جی کے نام پر چناؤ ہو جائے اس کی سماؤنہ نہیں ہے اور کیا موڈی جی کے سر پر ٹھیک رہا بھوڑنا چاہتے ہو کہ آپ کے نیتاوں کی حیثت نہیں ہے حیمت نہیں ہے لنڈ نہیں سکتے طاقت نہیں کر سکتے ایک بار میں چھچچی بنیسے کے دعویدار مجھوں پر تاب دے کر کھڑے ہو جاتے ہیں اور بھوڑتے ہیں ٹھیک رہا بھوڑتے ہیں موڈی پر کیا کریں گے موڈی جی موڈی جی نے تو کانگریز کو ختم کر کے اور بی جے پی کی جان اور جندگی بچائی ہے سارا کام موڈی جی کریں گے تو آپ کیا کرو گے کیا موڈی جی امیدار بن جائیں گے کیا موڈی جی کے نتم سے چناؤ ہو جائے گا تو یہاں کے لوگ کیا کریں گے یہ سارا گلت تھا یہی گلتی تھی اس طرح جہاں لوگوں کی پریج کر کے نیا نیتا گھوشت نہ کرتے ہوئے جب چناؤں لڑتے ہیں تو پارٹیوں کی درگتی ہوتی ہے اب بھی وقت ہے کہ باستے دنٹا پارٹی کو کوئن کوئی چہرہ ہو سکتا ہے ایک یا دو چہرے بھی آ جائے جاتی سمیہ کرن کو تولتے ہوئے اس کو سمجھتے ہوئے اس طرح یہ کاری کرتا ہوں گی باونا کو دیکھتے ہوئے یہاں گھوشت کرنا پڑے اگر یہاں چہرہ گھوشت نہیں کیا تو سیارہ بننے میں تقلیب آئے گی اللہ کی آدھ کی تاریخ میں تو کانگریس بیت پچیس سید سے زیادہ لانے کی اگدار نہیں ہے یہاں بھی چہرہ کا ہیں چہرہ ہونا چیز سچن کا چہرہ لیا ہے کسی اور کا تو کانگریس کی درگتی ہوگی بریتر سے درگتی ہوگی لیکن اگر بھارچیہ جنتہ پارٹی بھی ایسی گلتی کرتی ہے تو درگتی تھوڑی کم ہوگی جیت تو نشتی طرف سے بھارچیہ جنتہ پارٹی یہاں ہونا تے اس نے میں نے جب سرو سرو میں اگیا کماری کا نام لیا تو لوگ سکتے گئے پھر میں نے سوچ کے کہا بھر ٹھیک کا ہے میں نے کیوں ٹھیک کا ہے آروپ نہیں ہے اچھا گھر ہے پیسے ہی کبھی نہیں ہے سادن سمپن ہے پرانہ اتیاس ہے گھرانے میں عزت ہے سب جگہ عزت ہے میں نے پانچھے بڑے لوگوں سے باقی سب میں عزت ہے اس نے میں نے کہا تھا کہ کیوال چہرہ ڈھونڈنے کے لیے اپنی لائیکنگ عمیشہ اور موڈی جی کی نزدیکی نہیں ہونا چاہیے کاریکر ٹاؤ میں عزت ہونی چاہیے اور وہ ہے اور کوئی چہرہ مجھے نظر آتا نہیں ہے میں نے ایچے کر کے سب کا عزت ہے آپ کو دے دیا ہے بار بار ریپیٹ کرنا نہیں چاہا لیکن کانگریس اب کہیں نہ کہیں بی جے پی کے نیتاؤں کو ڈینٹ کرنا اور بھی تیزی سے شروع کر چکی ہے گھجندر سنگھ شکھاوت کے خلاف اب آڈیو ٹیپ پر اور پورا آڈیو کو جانچنے کے لیے پچاس لاکھ روپے کی مشین لائی گئی ہے ہائی کورٹ میں جایا جا رہا ہے پسندرہ راجے پر سچن پائلٹ اور آشو گلو دونوں نے مل کر الگ الگ طرح سے عروپت کر دیا تو کہیں نہ کہیں ڈینٹ بہت زبردست طریقے سے کیا جا رہا ہے ایسے میں آپ کا یہ کہنا کی سوچ چہرہ دیا کماری کا یہ اور بھی زیادہ پرماند ہوتی ہے کیا لگتا ہے دیا کماری کے علاوہ کوئی اور بھی فیس لانا چاہیے کروڑی لال مینا جیسا یا اور کوئی فیس نشطت روپ سے کروڑی لالی مینا کو اگر فیس نہ بھی بنایا جائے تو کم سے کم ادھر کے نو دیولوں کا پرواری کر کے گھشت کر دینا چاہیے اس کا عدکار کروڑی کو دے دینا چاہیے ہنما میری بات سے سمجھوڑا کرنا چاہیے جار سیتر میں ان کو سمجھوڑے میں لانا چاہیے اور سچن پائلٹ اگر مان لیجی اپنے زیادہ مضبوط امیدوار کھڑے کرتا ہے تو اس کے علاوہ جو امیدوار ہے ان کو ڈینٹ کر دینا چاہیے آپ دیکھا کہ ڈینٹ کوئی نہیں ہوتا ہے گھرزندر سکابل کو کوئی ڈینٹ کیا اور کوئی نہیں کیا گھرزندر خیرس کو تو ڈینٹ نہیں کیا دیا کمہر کو یعنی کچھ اور کچھ ہوگا تب ڈینٹ ہوا ہے بینا بینا آگ کے دھوان ہوتا ہی نہیں ہے آگ ہوتی ہے تب دھوان ہوتا ہے یہ بھی ماننا پڑے گا اور اس کے بعد گھرزندر سنگھ پر اٹیک کرنے کا جو اپتر کی ہار کا بدلہ لینا ہے مگر اس کے بعد بھی میں یہ نہیں کہتا کہ گھرزندر سنگھ پر لگے ہوئے سارے حاروں ستی پر سے غلط ہے ہوں گے جاج کروالو انکواری چل رہی ہے آپ دیکھا کیا ہو جائے گا وائس سے اور مان لیے وائس سمبر کہے گا کہ نہیں ہے ان کے آواز نہیں ہے تو پتاس لاکھ کون بھوکتے گا کون بھرے گا یہ بکا بکا کی بات ہے لئے پرلیس اور دیپارٹمنٹ اور انکویسٹی ایجنسی اور ایس او جی ٹیک ڈر اون کورس اور چیپ مینیسٹر نہ انٹرپیر ایدھر پرموشن اور ڈیموشن آف ڈکرائی تو بی جے پی کو کہیں نہ کہیں کرناٹک میں ہوئی ہار کے بعد راجستان میں پہلے سے ہی ستک ہو جانا چاہیے چہروں کو گھوشت کرنا چاہیے ایک کی بجائے دو چہرے بھی آگے لانے چاہیے اور یہ اگر نہیں کیا تو بی جے پی اس طریقے سے نہیں جیتے گی جس طریقے سے جیتنا چاہیے کیمرمنٹ جیٹن کے ساتھ ورن ونساری راجستان سمجھانے کے لئے ہر پرابلم کا ایک سلیوشن ہوتا ہے اور آپ کے بزنس کو گھو کرنے کا سلیوشن ہے مشے میڈیا سلیوشن کیونکہ آپ ڈیجیٹل میڈیا میں چھانے کے لئے اور اپنے بزنس یا پروڈکٹ کو کلیاریٹی کے ساتھ سمجھانے کے لئے آپ کو چاہیے ایسے ویڈیوز جنہیں سوشل میڈیا پر دیکھ کر کوئی بھی آسانی سے آپ کے بزنس کے ہی نہیں بناتا بلکہ اس ایڈ کو بنی سے لے کسٹمر تک کیسے پہنچ آیا جائے اس میں بھی مدد کرتا ہے تو آپ چاہے آپ بنوانا ہو ویڈیو ایڈ یا پھر کروانی ہو ویڈیو ایڈیٹنگ یا پھر بنوانی ہو اپنے بزنس کے لئے سپوکس پرسن ویڈیو یا پھر کروانا ہو اپنے یوٹیوب چینل کا SEO تو آپ کے لئے مشی میڈیا سلیوشن ان کے علاوہ مشی میڈیا سلیوشن آپ کو دیتا ہے ورلڈ کلاس سٹوڈیو انٹریکٹو پینل شاندار کنٹین رائٹنگ مشی میڈیا سلیوشن کے پاس ایک بہت ایک پیرینس پروفیشن کی ٹیم جو دیں گے آپ کی بزنس کو ایک نیا آیا تو آپ دیر کیوں کرنی آج ہی وزیت کی www.mishimediasolutions.com پر یا پھر کال کریں 9549 700 549 موسیقی